یا رب صلی وسلم دائماً آبداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی من اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوف آئیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جی ہاں نظرین سب سے پہلے میں اپیل کرو گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر اس چینل سے جڑ جائیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتے ہی رائیڈ سائیڈ میں ایک بیل ایک گھنٹی بن کر آئے گی اسے بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد تین آپشن آئے گی جس میں پہلا آپشن آل کرے گا اس کو بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں نظرین ہمارے روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باگ چینل جو ظلموں کے خلاف ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو ترقی کریں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پر ٹیم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس کے اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار فکس کر لیجئے اور دو سو سو پانس سو روپے جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے چینل کی آپ مالی مدد کیجئے چینل مضبوط ہوگا ناظرین اس وقت بڑی چونکانے والی خبر اسلام آباد کے بلوچستان سے آ رہی ہے جی ہاں پاکستان کے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان کی راجدانی کوئٹا میں گزش تکل سیرنہ ہوتل کے باہر دھماکہ ہوا جس میں پانچ افراد جان بحق ہوئے ہیں اور بارہ کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں سیرنہ ہوتل کی پارکنگ میں یہ دھماکہ ہوا ہے صوبائی حکام کے مطابق بدھ کی شام قریباً سوہ دس بجے کوئٹا میں شاہرہ زرغون پر واقع چار ستارہ سیرنہ ہوتل کی پارکنگ لون میں یہ دھماکہ ہوا کوئٹا کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ازہر اکرام نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ دھماکہ خیز ڈیوائس ایک گاڑی میں نصب کی گئی تھی کوئٹا سویل اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ اور باپ کامران کاسی نے دھماکے میں پانچ لوگوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے زخمیوں میں بعض سرکاری افسران بھی شامل ہیں اور ان میں دو کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے صوبے کے انسپیکٹر جنرل پولیس نے صحافیوں کو بتایا اور سی ٹی ڈی کو واقعی تحقیقات کے ذمہ داری سوپ دی گئی سوشل میڈیا پر دھماکے کے بعد فوٹیج شیئر کی گئی ہے اس میں آگ کے شولے اور دھویں کے بادل آسمان کے جانب بلند ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور پارکنگ میں کھڑی کئی گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی ہے ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آئیشہ قضافی آپ جانتے ہیں کہ لیبیا کے مقتول مرد آہن کرنل معمر قضافی کے صاحب ذاتی آئیشہ قضافی کو یوروپی یونین کی طرف سے آئیت کردہ پابندیوں سے چھٹکارہ مل گیا آئیشہ قضافی کا نام سن دو ہزار گیارہ کو تیار کی جانے والی پابندیوں کی جو لسٹ ہے اس سے نکالنے کا حکمت دیا گیا ہے عدالت کا کہنا تھا کہ آئیشہ قضافی بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی کے لیے اب خطرہ نہیں ہے ریکسنبرگ میں قائم یوروپی یونین کی عدالت نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ آئیشہ قضافی برسو سے لیبیا میں مقیم نہیں ہے اور اس کا لیبیا کی سیاست میں اب کوئی کردار نہیں رہا ہے کسی شخص یا کمپنی کو یوروپی پابندیوں کی فیرست سے شامل کرنے یا ان کے خاتمے کا فیصلہ متفقہ طور پر یوروپی کونسل کے ممبر ممالک کرتے ہیں آئیشہ قضافی کو یوروپی یونین کے آئیت کردار پابندیوں سے چھٹکارہ بالآخر مل ہی گیا دوسری طرف ان کے ابا مقتول معمر قضافی کا نام اب بھی اس فیرست میں شامل ہے معمر قضافی کو آپ جانتے ہوگے کہ بیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو مشتعل حجوم نے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد قتل کر دیا تھا خانہ جنگی میں ان کے بیٹے خمیس متصم اور سیف العرب بھی ہلاک ہوئے تھے ناظرین اس وقت بڑی اخبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر اس وقت الیکشن کے وقت میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے اب دباؤ بنایا جا رہا ہے یا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے گزشت سال اپنی انتخابی مہم پرچار پرسار کی ریلی کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آرمینیائی باشندوں کے پہلے عالمی جنگ میں ترکی کی سلطنت عثمانیہ کی فوج کے ہاتھوں قتل عام کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کریں گے لیکن ترکی صدر جو بائیڈن کو خبردار کر چکے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر منفی اثر پڑے گا غلط اثر پڑے گا دونوں ملک معاہدہ شمالی اقیانوس کی تنظیم نیٹوں میں بھی شامل ہے اور اس فوجی اتحاد کی افواج میں ترکی کا اہم کردار ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بائیڈن آرمینیائی میں نسل کشی تسلیم کرنے والے پہلے امریکی صدر بن سکتے ہیں یعنی اگر انہوں نے آرمینیائی میں قتل کیے گئے لوگوں کو نسل کشی مان لیا تو وہ پہلے امریکی صدر بن جائیں گے اس بات کو ماننے والے لیکن اس کو لے کر ترکی کافی ناراض بھی اور غصہ بھی نظر آ رہا ہے اور ترکی نے بھی اشارہ کر دیا کہ اگر جو بائیڈن اس کو نسل کشی مانتے ہیں تو پھر ترکی اور امریکہ کے دونوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ایسا اشارہ ترکی نے دے دیا ہے ناظرین چوتھی بڑی دو خبریں ہیں سعودی عرب سے آرہی ہے پہلی خبر ہے کہ مکت المکرمہ میں متعدی امراض کی روک تھام کے لیے مسجد حرام میں ہوا کو صاف رکھنے کا ایک نیا جدید ترین نظام بھی قائم کر دیا گیا ہے جیسی وبائی مرض کے تناظر میں مملکت سعودی عرب نے اس سال رمضان کے سیزن کے دوران حرمین شریفین میں تمام احتیاطی تدابیر کو عملی جامع پہنانے کی حکمت عملی تیار کر رکھی ہے تاکہ متمرین نمازی اور زائرین اور عملی کے صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے مساجد میں ماحول کو مناسب انداز میں گرم رکھنے اور ہوا دار رکھنے ٹھنڈک کے لیے ائر کنڈیشننگ احتیاطی تدابیر کے نظام کا ایک حصہ ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ وقت اتنہ حرمین شریفین کے خدام اور وہاں کی انتظامیہ اس وبا کو لے کر کافی زبردست انداز میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ متمرین اور ظاہرین کے صحت کا ان کے تحفظ کا خیال رکھ رہی ہے وہیں پر دوسرے خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ میزائل شکن دفاعی نظام خریدنے کا معاہدہ ہو چکا ہے یونان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ تیپ آیا ہے جس کے تحت یونان سعودی عرب کو توانائی کی تنصیبات کے تحفظ کے لیے پیٹریارٹ طرز کا میزائل شکن فضائی دفاعی نظام مہیا کرائے گا نظر آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کمانڈر القدس فورس کا یہ کہنا ہے کہ پازداران انقلاب حوسیوں کو اسلحہ اور تربیت فراہم کر رہا ہے ایرانی القدس فورس کمانڈر کے معاون برائے اقتصادی امور رستم قاسمی نے ایرانی پازداران انقلاب کے جانب سے یمن میں حوسی ملیشیا کو ہتیار اور تربیت فراہم کی جانے کا اقرار کیا ہے قاسمی نے بت کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایرانی افسران یمن میں حوسیوں کے ساتھ موجود ہیں قاسمی کے مطابق حوسیوں کے پاس زوہتیار ہے وہ ایران کی مدد کی بدولت ہے اس بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے یمن کے وزیر اطلاعات معمر الاریانی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ القدس فورس کے معاون کمانڈر رستم قاسمی سمیت ایرانی قیادت کی جانب سے یمن میں انقلاب میں تہران کے کردار اور حوسی ملیشیا کو عسکری سپورٹ پیش کرنے کا اعتراف کیا ہے ناظرین اس وقت بڑی خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کی خجوریں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار بلکل آسان انداز میں ہولسل ریٹ میں کرنا چاہتے ہیں آپ ملک کی کسی بھی شہر میں رہتے ہو آپ کانٹیک کریں المدینہ عربک ڈیٹس اینڈ رائی فروٹ سے جی ہاں اور خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں یہ دکان ہے شاپ نمبر 7 مسجد بلال شاپنگ سنٹر میں سبزی منڈی بھنڈی بازار ان صورت میں یہ دکان ہیں اور ان اور صورت والوں کے لیے ان پارٹیاں کے لیے یہ خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے ان پارٹیاں میں رہتے ہیں ان کو ہوم ڈیلیوری دی جائے گی اور ملک کے باہر کے لوگ اگر مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں کانٹیک کریں ڈیبل سیون سیون نائن ڈیبل زیرو ٹو تھری سیون زیرو پر اور دوسرا نمبر ہے ڈیبل ایٹ فور نائن فور نائن ون نائن ون فائل